جہانگیر ترین مزور کرنا تھے یا پھر کچھ اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ ساری باتوں پر آپ سے گفتگو کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کرنے تاکہ تازہ ترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین جہانگیر ترین اور ہم خیال گروپ کہاں سے شروع ہوئے کب سے تیاریہ کی جا رہی تھی گروپ کو سامنے آنے کا موقع نہیں مل رہا تھا اچانک شگر سکینڈل نے اس گروپ میں جان ڈال دی اور جس وقت جہانگیر ترین کو سزا دینی کی باتیں ہونے لگیں اس وقت یہ گروپ خم ٹھوک کر میدان میں آ گیا ہم خیال گروپ نے آتے ہی یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ جہانگیر ترین کے خلاف انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے ان کا نام اس لسٹ سے نکالا جائے اس سلسلے میں ہم خیال گروپ کے وفد نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی ملاقات میں ہم خیال گروپ کے عراقین کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے سامنے شکایات کے امبار لگا دیے گئے سب کی باتیں سننے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے صرف اور صرف اتنا کہا کہ اب کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی ملاقات کے بعد ایف آئی اے میں اہم تبدیلی کی گئی اور ڈاکٹر رزوان کو تبدیل کر کے ان کی جگہ ابو بکر خدا بخش کو تائنات کر دیا گیا اس کے بعد بیریسٹر علی زفر کو انکوائری کے لیے چنا گیا اور انہیں ہدایات دی گئی کہ اس کام کا جائزہ لیا جائے کیونکہ جہانگیر ترین کا ماننا یہ ہے کہ ان ان کا کیس ایف آئی اے کے زمرے میں نہیں آتا یہ منی لانڈرنگ کا کیس نہیں بلکہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کا کیس ہے فوجداری کے مقدمات کو ختم کیا جائے جہانگیر ترین کی خواہش یہ تھی کہ بیریسٹر علی زفر کے ساتھ ساتھ فواد چودری بھی اس کمیشن کا حصہ ہوں جو ریپورٹ تیار کرے ناظرین ہوا کچھ یوں کہ جہانگیر ترین کی خواہش کے برعکس وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پانچ افراد کو بلایا گیا اور ہدایت دی گئی کہ بلکل بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا جہانگیر ترین کو کسی قسم کا این آر او نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی ڈاکٹر رزوان کو تحقیقات سے ہٹایا گیا ہے جس کے بعد جہانگیر ترین بھی متحرک ہوئے ہیں اپنے گھر پر عشائیہ رکھتے ہیں اور بعد میں یہ عشائیہ منسوخ بھی ہو جاتے ہیں شاید کوئی پیغام آیا ہو لیکن پھر ہوا الٹی چلی اور کیس میں مزید تیزی آگئی اور جہانگیر ترین پھستے چلے گئے لیکن جہانگیر ترین کی جانب سے تمام باغی عراقین جنہیں ہم خیال گروپ کا نام دیا گیا ہے سے باقاعدہ حلف لیا گیا تقریب حلف برداری سے قبل تمام ایمین ایز اور ایم پی ایز کو پیغام دیا گیا کہ اس ملاقات میں جہانگیر ترین سے وفاداری کا حلف لیا جائے گا جس کے بعد کئی ایمین ایز نے تقریب میں شرکت کرنے سے معذرت بھی کر لی یہ ایمین ایز وہی تھے جنہوں نے سینٹ انتخابات میں حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیا بلکہ پی ٹی آئی کے ممبران ہوتے ہوئے انہوں نے یوسف رضا گلانی کو ووٹ دیا تھا ناظرین اس وقت گیم دلچسپ مرحلے میں داخل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ حلف میں تمام ممبران کی جانب سے اہد کیا گیا ہے کہ جہانگیر ترین کا جو بھی بیانیاں ہوگا اسے ترجیح دی جائے گی وہ جو کہیں گے ان ہدایات پر عمل کیا جائے گا کسی طور بھی پیچھے نہیں ہٹا جائے گا اگر ضرورت پڑی تو پھر استیفت دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے جیسے ہی تقریب حلف برداری مکمل ہوئی حکومتی وزراء جو عمران خان کی حمایتی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینٹ چلا دیا کہ آئی ایم سٹینڈ ویڈ عمران خان لیکن جیسے ہی عمران خان کو ساری صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے آئینی ماہرین کے ساتھ مشاورت کے بعد سب کو پیغام دیا کہ میں کسی کے ہاتھوں بھی بلیک میل نہیں ہوں گا اس وقت جہانگیر ترین گروپ کے پاس پورا ایک مہینہ ہے اپنے مطالبات منوانے کا لیکن عمران خان کی جانب سے واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے جیسے ہی پارلیمانی گروپ کو الگ کرنے کی درخواست سپیکر کے پاس جائے گی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام عراقین اسمبلی کے نا اہلی کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں اور انہیں نشان عبرت بنا دیا جائے قومی اسمبلی میں تو اسد کیسر موجود ہیں وہ عمران خان کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے لیکن پنجاب اسمبلی میں چودری پرویز الہی موجود ہیں اور یوں کاف لیگ ایک مرتبہ پھر اہمیت اختیار کر گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چودری پرویز الہی اس صورتحال میں کیا کردار ادا کرتے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ انتہائی اہم ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں شکریہ شکریہ